بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ٹیسٹ اوشن کی کچھن میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار قبولی جی ہاں تو آج میں بنانے جاری ہوں دال کی بیانی جسے قبولی کہا جاتا ہے بہت ہی جھٹ پت بنتی ہے بہت جھٹ پٹی اور مزیدار ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس ایسے پی کو بناتے ہیں ایک کپ چنے کی دال لے کے اسے آدھا گھنٹہ پانی میں بھگو دیجئے اب اسے چولے پچھا دیں اور اس ہاتھ میں آدھا چمچ حلدی ڈال دیجئے اُبھال آنے تک اسے پکائیے اور پھر ہلکی آنچ پہ رکھ دیجئے اسے گلنے کے لئے چھوڑ دیں اب ایک پین میں تقریباً آدھا کپ کھیلے لیجئے میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ اُبولی کو گھی میں بنایا جائیں ایک میڈیم سائز کا پیاز باری کارٹ کیس میں ڈال دیجئے جیسے پیاز فائر ہو جائے تھوڑی سی پیاز الگ کر دیجئے گارنشنگ کے لئے اور ادھا کلیسن کا پیز ڈال دیجئے تقریباً ڈھائی کھانے کے چمچ ساتھ میں تیز پات کے کچھ پتے اور ایک بادیان کا پھول بھی ڈال دیجئے اچھی طریقے سے بھولائی کر دیجئے اور تقریباً دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر باری کارٹ کی ڈال دیجئے ٹیمارٹر کو اچھے سے بھوننا ہے اچھے تہاں دلانا ہے جب تک مارٹر کلتے ہیں ہم دہی میں مسالہ تیار کرتے ہیں تو ایک پاہ دہی میں ایک چمچ نمک لارمچ پاورڈر تھوڑا سا حلوی اور ایک چمچ پیز زیرا شامل کر دیجئے تھوڑا سے گرم مسالے اس میں جائیں گے جن میں چھوٹی بڑی علائچی کالی میرچیں اور دارچینی سٹک شامل ہیں نیچے تہاں سے مکس کر دیجئے چاول آدھا کلو میں نے پہلی ہی بھی ہو کے رکھ دیئے ہیں تو یہ مسالہ اچھی تہاں سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر دہی والا مسالہ شامل کر دیجئے اور اسے اچھی تہاں سے مکس کرنے تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیجئے ڈال کی طرف سلتے ہیں ڈال ہمارے پاس تقریباً ڈن ہو چکی ہے اس کو ندھار لیجئے ڈال اپنی اس حد تک گرانی ہے کہ بہت زیادہ یہ گلی ہوئی نہ ہو بلکہ اگر آپ اس کو اسپور میں لے کے توڑیں تو اس کو توڑنے میں تھوڑی سی ہمیں مشکل ہو دیکھیں تھوڑی مشکل سے کٹ رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اسے تو یہی ہمیں دال یہاں پہ چاہیے پانی آپ گرم کر لیجئے چاول کو جس میں نمک شامل کر دیجئے دو جمچ نمک بنے لیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں زیرہ دارچینی اور ایک بادیان کا پھول شامل ہے اب دال کو مسالہ کے اندر شامل کر دیجئے تھوڑا سا فانی شامل کیجئے اور دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ مسالہ اچھی طرح دال میں جس بھو جائے تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اور تیل ہمارے پاس جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا چمچ ہری لائچی کا پاوڈر شامل کر دیجئے ایک بڑا لیمون ڈال دیجئے اسے اچھی دہاں سے مکس کر لیجئے فوڈ کلر شامل کر دیجئے اور دھنیا اور پودینہ کٹی ہوئی ہری میرچ بھی ڈال دیجئے یہ یخنی ہماری تیار ہے چاول ہمارے پاس بوائل ہو چکے ہیں انہیں ندھار لیتے ہیں اب یخنی کے اوپر چاولوں کی تہہ ڈال دیجئے اس کو اچھی دہاں سے برابر کر دیجئے اب اس کے اندر پودینے کے پتے ہری میرچ ایک چمچ گھی شامل کر دیجئے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیجئے اور اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہے تو وہ ڈال دیجئے وانہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب اس کو ڈھک کے دم دے دیجئے تقیباً پندہ منٹ کے لیے تو پندہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بہت ہی مزیدار قبولی بن کے بلکل تیار ہے اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے ہرے دھنیے سے اور ہرے مرسے سے گانش کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو ساتھ ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد اکیے گا السلام علیکم